ہمیرپل میں کئی دنوں سے بارش کا انتظار کرے کسان اور باغوانوں کو فصل کی چنتہ ستا رہی ہے بارش نہ ہونے سے سکھی تھنڈ نے بھی جور پکڑ لیا ہے جس سے لوگوں کو بھی سردی چکام اور بخار سے جوزنا پڑ رہا ہے کل ملا کر موسم کی مار سے کسان سے لے کر عام آدمی بھی پریشانے کے دور میں ہیں گوہر طلب ہے کہ جیلا میں جاتر کسان گیہوں کی کھیتی کرتے ہیں گیہوں کی بہائی کے لیے پندرہ نومبر تک سمیں بہت ہی انکول رہتا ہے لیکن بارش نہ ہونے کے چلتے کسان کی محنت پر پانی فرتہ نظر آ رہا ہے ادھکانس کشانوں نے کھیتی کی بہائی کے لیے بیس وخات خرید کر رکھ لی ہے آسمان میں بادل تو چھائیں ہیں پرنتو بارش کی پہارے نہ گرنے سے کسان برک بہت ہی چندت ہے حالانکہ جیلا فر کے حصوں میں بارش کی کچھ بونے تو پڑی ہیں پرنتو ان بوندوں سے جمین کی پرت بھی گیلی نہیں ہو پائی ہے کسان امیت کمار اور ویزی کمار نے بتایا کہ اگر سمیں رہتے بارش نہ ہوئی تو ایسے میں کھیتوں کی بہائی بھاری بھر کم خرچ کر خریدہ گیا بیس کھیتوں کی سوکنے سے خراب ہو جائے گا بارش نہ ہونے سے کھیت پوری طرح سے سوک گئے ہیں اگر جل بارش نہ ہوئی تو دوبارہ سے ویزائی کرنی پڑ سکتی ہے انہوں نے کہا کہ بارش کے کمی کے چلتے گستار بھی فشل کم ہوئی تھی اور انہیں کافی نقصان ہوا تھا بیج بوجھا ہے بیج لگایا ہے تب سے ہمیں بارش نہ ہونے کارانا ہمیں بہت دیکھتا رہی ہے اور ایک دوسری بات یہ ہے کہ جب سے دس پندہ دن سے تھنڈ جو ہے بہت جڑا ہوگی ہے اس سے یہ تھنڈ جو ہے یہ اس سے بیمارییں بہت جار پیدا ہو رہی ہیں یہ تھنڈ کھسک تھنڈ ہے اس کا جو ہے نا اس کا مطلب سبھی کے اوپر بہت گہرہ پرواہ پر ہے اور بیمارییں جو بہت جار بڑھ چکی ہیں تو ہم پرواہتما سے یہی دعا کریں گے کہ بارش سے وہ جل سے جل ہو جائے تاکہ انساننا کو کساننا کو بھی اس کا پائدہ ملے اور یہ جو تھنڈ ہے اس سے بھی تھوڑا مطلب ہاں میں رات ملے آپ نے دیکھا کہ آدھی فصل جو ہے ہماری جو ہے وہ نکل چکی ہے اور آدھی جو ہے وہ ابھی تک نکلی نہیں ہے تو کیا بولتے ہیں فصل اگر بارش ہو جاتی ہے تو ہماری فصل جو ہے وہ کیا بولتے ہیں نکل بھی جائے گی اور کیا بولتے ہیں اچھی فصل ہوگی اس سے بھی ہے اور میں یہی کہوں گا کہ اگر بارش ہو جاتی ہے تو کیا بولتے ہیں ہماری فصل اچھی ہوگی اور پچھلی بار بھی کیا بولتے ہیں بارش نہیں ہوئی تھی تو ہمارا فصلوں کو بہت زیادہ نقصان ہوا اور اس سے جو کافی زیادہ دکتیں آرہی ہیں بھی ہمارے لئے میں تو میں یہی کہوں گا کہ اس کا بہت زیادہ پرواہ پڑ رہا ہے بچوں بودھوں اور فصل پہ بھی بہت زیادہ پرواہ پڑ رہا ہے اور کہ بلتے ہیں ایک طرح سے جس کو ہم دیسی باسم میں کہہ سکتے ہیں دیسی تھند ہے خوشک تھند اس سے جو بچے بودھے یہاں تک کی پشو بھی بیمار ہو رہے ہیں اور اگر بارش ہو جاتی ہے تو ہمارا جو ہے وہ کا بہت فصل بھی اچھی ہوگی اور یہ جو جتنی بھی بیماریاں فیل رہی ہیں وہ ختم ہو جائیں گے بھی بارش نہ ہونے سے اسٹال میں بھی مریضوں کی سنکھیہ بڑھنے لگی ہے ششک موسم سے لوگوں کو سردی جکھام بخار گلے کی بیماریاں ہو رہی ہیں چھتری اسٹال ہمیرپن میں تینار ڈاکٹر پشپندر ورما نے بتایا کہ سردیوں کے موسم میں بچوں اور بزرگوں میں خانسی جکھام بخار آدی روک ہوتی ہیں انہوں نے کہا کہ ٹھنڈ میں احتیاط برتنی چاہیے سردیوں کے موسم میں جو زیادہ ہمارے پاس مریض ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں خانسی جکھام یا گلہ درد جس کی وجہ سے جو ہے وہ پہلے تو لگتا ہے کہ چھوٹی سی بیماری لیکن وہ کمبیر بیماری بھی بن سکتی ہے وہ ہمیں نیمونیا یا لنگ انفیکشن کی طرف لے جا سکتی ہے بچوں کو تھنڈ کا موسم شروع ہو گیا ہے بچوں کو مفلر اور بجرگوں کو بھی مفلر اور تاکہ گرم کپڑے اچھے سے پہنے تاکہ ان کو تھنڈ نہ لگے کیونکہ اس موسم میں جو تھنڈ کے جو موسم ہوتے ہیں وہ سب سے زیادہ جو پاکولیشن ہوتی ہے وہ ہوتی ہے بچے اور بجرگوں کی جن کو تھنڈ کا اثر زیادہ رہتا ہے تھنڈ کے موسم میں جو ہے مریضوں کی جو ہے آج کل تھنڈ کا جو موسم ہوتا ہے ویسے سوست موسم ہوتا ہے اور اس میں مریض کم رہتے ہیں لیکن جن مریضوں کو سانس کی تکلیف رہتی ہے یا دوسرے فیفروں سے کوئی بھی سمندک بیماری یا جن کو داما کی شکایت ہے یا جن کو الگجی کی ان کو چانسز رہتے ہیں کہ ان کو اس میں ان بیماریوں کے بڑھنے کے چانسز رہتے ہیں سردی کے موسم میں دوسرے فیفروں سے دوسرے فیفروں سے